عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میاں شفیق ٹک کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرین سے ہوگئے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے آپ کو صحیح تاندرستی والی اور کامیابی والی زندگی عطا فرمائے دوستو آج پھر میں آپ کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوں اگر آپ جوب کرتے ہیں اور پار ٹائم کچھ کام کر کے کچھ کمانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے بڑے غور سے بھاج کرنی ہے اگر آپ کا یوٹیوب چینل ہے اور آپ سبسکرائب کی وجہ سے پریشان ہے آپ کے سبسکرائب پورے نہیں ہو رہے تو آپ کے بھائی نے اس مسئلے کا حل بھی نکال لی ہے بس آپ نے آدھا گھنٹہ یوٹیوب کو دینا ہے اور پھر اپنے کمال دیکھنا ہے آج کی میری ویڈیو جو میرے بھائی جوب کرتے ہیں اور جن کے چینل کا مسئلہ ہے جن کے سبسکرائب پورے نہیں ہو رہے یہ دونوں کے لیے بڑی فیدہ مند ثابت ہونے والی ہے بس آپ نے ویڈیو کا کوئی حصہ سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو بس غور سے دیکھنا ہے آپ نے اور جس چیز کے آپ کو سمجھ نہ لگے آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھ سے پوچھئے آپ کا بھائی اس کا جواب آپ کا ضرور دے گا آج کا ہمارا کام کاپی پیسٹ کا ہمارا کام ہے احدیث مبارک والی ویڈیو بنا کے ہم اس کی کچھ اڈیٹن کریں گے تھوڑی سی اور اس کو اپنے چینل کو پر اپلوڈ کریں گے اس کے ساتھ یہ آپ کو انکم کے ساتھ ساتھ آپ کو سواب بھی انشاءاللہ ملے گا اور یہ ویڈیو ہم نے شورٹس ویڈیو بنانی ہے کوئی زیادہ لمبا چوڑا ہم نے کام نہیں کرنا نہ ہی آپ کو کوئی زیادہ اس میں ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا اس طرح کے شورٹس ویڈیو میں دونوں کا فیدہ یہی ہے کہ جو جوب کرتے ہیں میرے بھائی وہ بارا بارا گھنٹے کام کرتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ صبح سے لے کے شام دکر کام کرے اور پھر ہاں کہ وہ اس کے جو یوٹیوب ہے اس کے اوپر کام کریں اس لیے ہم جو کام ہے ہم شورٹس کے اوپر کام کریں گے اور جو ان کا چینل کا مسئلہ ہے تو شورٹس کے اوپر یقین کریں سب سے زیادہ جو شورٹس ہے شورٹ والے چینل مونٹائز ہو رہے ہیں سبسکرائب اس کے پورے ہو رہے ہیں اس کے ویوز بڑھ رہے ہیں اس کے تو اس لیے ہم نے آج کی ویڈیو شورٹس کے اوپر ہم نے ویڈیو بنانی مواد کہاں سے لینا ہے اس کی ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے میں انشاءاللہ ہر چیز آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا لیکن پھر بھی آپ کو کسی چیز کے سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کو اس کا ضرور جواب دے گا بس آپ سے گزارش ہی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئی ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کے سمجھ لگیں تو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائے دی گا کہ آپ کو ویڈیو کے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اور اس کے ساتھ ساتھ لگے وے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں اور اسے آل پر کر دیں تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر آپ کا ٹیم ویسٹ کیے بغیر کرتے ہیں ویڈیو کو سٹار تو جی دوستو ہم آگے اپنے موبائل کے سکرین پر ہم جلدی سے کرتے ہیں کام کو سٹار تو سب سے پہلے اپنے پلے سٹور کو اپن کر لینا ہے سرچنگ بار میں ہم نے لکھنا ہے اسلام تھرٹی سکس اسلام تھرٹی سکس کو یہ میں نے سرچ کر لیا سرچ کرنے کے بعد اس طرح آپ کے سامنے جو اسلام تھرٹی سکس آئے گا تو آپ نے یہاں سے اس کو انسٹال کر لینا ہے میں نے اس کو آر ایڈی پہلے سے انسٹال کیا ہوا ہے اس لیے میں اس کے جا کے اوپن کرتا ہوں دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو بڑے دھیان سے ویڈیو کو بڑے اتمنان کے ساتھ آپ نے ویڈیو کو واج کرنا ہے ویڈیو کا کوئی حصہ آپ نے سکپ نہیں کرنا جس کی بعد میں آپ کو پریشانی بنے میں ہر چیز آپ کو کلیر اور صاف آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو مکمل سمجھ اس ویڈیو کی آپ کو آئے گی تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے جب ہمارے سامنے آگا تو آپ نے اس کو اردو میں کر لینا ہے یہ انگلش اردو دو اپشن آپ کے پاس آئیں گی تو وہاں سے آپ نے اس کو اردو میں کر لینا ہے اردو میں کرنے کے بعد اب یہاں پر ہم نے یہ حدیث والا جو ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے یہ کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ دیکھیں کہ حدیث کی جو کتب ہے وہ ہمارے سامنے آگے صحیح بخاری ہے مسلم ہے یہ ہمارے سامنے ساری کتب ہے آپ نے جس کتب میں سے جو آپ نے احدیث لینی ہے آپ نے اس کو سلٹ کرنا ہے تو میں اردو مسلم جو صحیح بخاری ہے میں اس کو پر کام کروں گا تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے سامنے بہت سارے یہاں پر جو بیانات ہمارے سامنے آگئے ہیں آپ نے اب ان میں سے آپ اجیس کے اوپر کام کرنا چاہے جو آپ نے تقریر جو آپ نے یہاں سے احادیث آپ نے کاپی کرنی ہے وہ آپ نے لینی ہے لے کے وہ کاپی کر لینی ہے یقین جانے کہ یہ اتنا مواد ہے کہ آپ ویڈیو بنابنا کے تھک جائیں گے لیکن یہ مواد ختم نہیں ہوگا یہ اس کے اندر اتنے بیان اتنے حدیث اس کے اندر ہیں تو یہاں پر ہم جو سب سے پہلے جو ہم نے احادیث ریکھ لینی ہے تو اس کے لیے آپ نے جس احادیث میں سے آپ نے وہ جو کاپی کرنی ہے تو آپ نے اس کو کا لینہ اوپر تو میں اس کو کلک کرتا ہوں نمبر ٹو والے کو تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس پوری پوری احادیث ہے احادیث کے اندر ہر چیز حوالہ سورت سب کچھ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوتا ہے تو اگر آپ نے شورٹ ویڈیو بنانی ہے تو آپ نے یہاں پر اس کو جو شورٹس ہے اس کو آپ نے کلک کر لینا ہے اور اس کو آپ نے کپی کر لینا ہے یہ میں نے عدیث نمبر آٹھ کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہاں سے ہم اسے نمبر آٹھ پر لے جائیں گے تو ہم اس کو سٹرول ڈاؤن کر کے ہم اوپر کریں گے تو وہ نیچے حدیث ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گی تو یہ دیکھیں جو چیز کو ہم نے کپی کرنا تھے یہ ہمارے پاس آگئی اب یہاں سے آپ نے اس کے اوپر انگلی کے ساتھ آپ نے اس کو دبانا ہے دبا کے یہاں پر ہمارے سامنے آ جائے گے یہاں سے 3 forgot آپ نے کلک کرنا ہے یہاں لکھا ہوا ہے اشتراک کریں یا سبی کو منتخیف کریں آپ نے سبی کو منتخیف کے اوپر کلک کر دینا کلک کرنے کے بعد آپ نے کپی کرے کے اوپر آپ نے کلک کر دینا کلک کرنے کے بعد جب یہاں سے ہم جائیں گے back جانے کے بعد اب آپ نے موبائل کی جو نوڈ پیڈ ہے آپ نے وہ اوپن کرنی ہے وہ اوپن کر کے آپ نے یہاں پر نوڈ پیڑ کے اندر اس کو سیو کر لیں پلاس وال آئیکن کے اوپر آپ نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو یہاں پر آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ پیسٹ کی اپشن نہیں آرہی تو یہ دیکھیں جو آپ کا جو ٹیپ ہے ٹیپ کے اندر ہی یہ ویڈیو جو آپ نے وہاں سے کاؤپی کیا ہے جو وہاں سے احدیث اس کا آگے تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ یہاں پر آجے گی اس کے بعد یہاں پر یہ تیروہ نشان کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس سیو ہو جائے گی اب یہاں سے چلتے ہیں ہم بیگ بیگ جانے کے بعد آپ جو دوسری چیز میں چاہیے اب ہمیں چاہیے بیگرونڈ بیگرونڈ اب آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں بیگرونڈ جو میں آپ کو بتا داتا ہوں آپ کون کون سے پلیوٹ فارم سے لے سکتے ہیں بیگرونڈ آپ گوگل سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ ہے پلی سٹور سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایمج سرچ مین سے لے سکتے ہیں بیگرونڈ اب بہت جگہ سے آپ لے سکتے ہیں تو آپ نے اپنی مرضی کے ساتھ بیگرونڈ لینا تو ہم چلتے ہیں گوگل پر گوگل کو پر جا کے ہم کرتے ہیں سرچ اس کی سرچنگ بار میں ہم نے لکھنا ہے اولڈ پیپر یہ اولڈ پیپر کے نام سے میں نے سرچ کیا ہے آپ یہاں پر بیگرونڈ اپنی مرضی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اسلامی بیگرونڈ اسلامی ایچ ڈی کوارڈی بیگرونڈ اسلامی جنگل بیگرونڈ آپ نے جس طرح کا بیگرونڈ لینا ہے آپ نے اپنی مرضی کے ساتھ وہ بیگرونڈ چوز کرنا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے ساتھ نے بہت سارے بیگرونڈ آگئے یہاں پر آپ نے ایمج کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس بیگرونڈ جو ہے وہ اس کا بہت مواد ہمارے پاس آگیا اب یہاں سے جو بیگرونڈ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ نے وہ بیگرونڈ چوز کرنا ہے یہاں پر آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ اگر آپ شورڈ ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ نے وہ شورڈ واری لینٹھی یہاں سے سیلکٹ کرنی ہے اگر آپ یوٹیوب کے لیے لانگ ویڈیو بنا رہی تھے پھر آپ نے سولہ بھائی نو کی ریشو آپ نے سیلکٹ کرنی ہے ادروائز آپ نے نو بٹھا سولہ کی ریشو سیلکٹ کرنی ہے تو یہاں سے جس کو آپ نے جو بیگرونڈ آپ نے ڈانلوڈ کرنا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنی انگلی کے ساتھ اس کو دبانا ہے اور دبانے کے بعد جی ایمج ڈانلوڈ ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ جو بیگرونڈ ہے یہ جو اولڈ پیپر بیگرونڈ یہ سیو ہو گیا ہمارے پاس ڈان لوڈ ہو کے اب یہاں سے چلتے ہیں ہم بیگ اب ہم نے ان سب جو ہم نے جو چیزے مواد جو ہم نے ڈانورڈ کیا جو ہم نے کاپی کیا اب آپ اس کو ایڈڈٹ کرنا ہے تو ایڈڈٹ کرنے کے لیے ہم جائیں گے بایت کائن ماسٹر میں اس کو کر سکتے ہیں انشوڑ میں آپ اس کو کر سکتے ہیں Queens میں میںawdrج کائن ماسٹر استعمال کرتا ہوں تو میں کائن ماسٹر میں اس کو ایڈڈ کروں گا تو کائن ماسٹر کو کرتے ہم اوپن کائن ماسٹر ہمارے سامنے آگا یہاں نیو پرجیکٹ کے گو پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر ہم نے جو ہے شورٹس والا جو ہم نے وہ ہم نے ریشو سیلیکٹ کرنی ہے اور نو بٹا سولان جو ہے اس کے ہم نے یہ ریشو سیلیکٹ کی کریٹ پی گو پر ہم نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ اس طرح انٹرفیس آگیا یہاں سے اب جو ہم نے بیگرونڈ ڈاؤنڈڈ کیا تھا ہم وہ اوپن کرتے ہیں تو یہ بیگرونڈ میں نے یہاں سے اس بیگرونڈ کے اوپر میں کام کرنا چاہتا ہوں تو یہ بیگرونڈ ہمارے سامنے آگیا یہاں سے آپ نے بیگرونڈ کی سب سے پہلے آپ نے بیگرونڈ کی جو ٹیمل ہے نا آپ نے اس کو زیادہ کرنا ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے یہ آپ کے سامنے پان زوم جو لکھا ہوئے اس کے اوپر ہم نے کلک کر کے ہم نے یہ بیگرونڈ کو بڑا کر لینا ہے یعنی اس پوری سکرین کے اوپر ہم نے اس کو پھلا لینا ہے یہ ہم نے پھلا لیے پھلا لیے کے بعد یہاں جو پلس والا جو آئیکن ہے یہ پلس جو بنا ہوئے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہ کلک کرنے کے بعد آپ نے بیگ آجینا ہے اب دوسرے نمبر پر جو باری ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ہم نے ٹیکس لکھنا ہے تو ٹیکس کے لیے ہم جائیں گے لیئر پہ لیئر پہ جانے کے بعد ہم ٹیکس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم کروس بیک جائیں گے کروس بیک جا کے اب ہم جائیں گے اپنے موبائل کے نوٹ پیڈ میں تو یہ ہم اپنے موبائل کے نوٹ پیڈ میں آگے ہیں اب یہاں پر جو ہم نے وہاں سے کاپی کی تھی احادیث ہم اس کو یہاں سے کاپی کریں گے تو کاپی کرنے کے لیے آپ نے اپنے انگلی کے ساتھ اس کو دبانا ہے دبانے کے بعد یہ تھری ڈوٹس کے اوپر آپ نے پھر کلک کرنا ہے آل سلیکٹ کے اوپر آپ نے کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس کو کافی کر کے آپ نے کروس بیک جانا ہے اب ہم نے اپنے کائن ماسٹر میں چلے آنا ہے کائن ماسٹر کے ہم جو یہاں پر آگئے ہیں یہاں پر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا پیسٹ کرنے کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو حدیث ہے اس کی جو لائنیں بہت زیادہ لمبی اور یہ اس میں پوری نہیں ہیں اب آپ نے ان لائنوں کو چھوٹے کرنا ہے تو یہ آپ نے کس طرح کرنا یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے ایک اندازہ رکھنا ہے کہ جو میرا جو اس کی سکرین ہے وہ کتنی ہے تو آپ نے اس حساب سے اس کو وہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے جو تیر والا جو نشان نیچے والا اس کے اوپر آپ نے کلک کرتے جانا ہے تو یہ ایٹومیٹک لینیں چھوٹی ہوتی جائیں گی یہ دیکھیں یہ چھوٹی ہوگی ہے اب میں جلدی سے اس کو میں سب کو میں چھوٹا کر لیتا ہوں تو یہ میں نے ان سب کو لینوں کو برابر کر لی تو یہاں پر آپ اوپکی کو پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ ہے ٹیکس ہمارے پاس اس طرح آ جائے گا اب آپ نے اس ٹیکس کو تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے اب آپ نے اس کی جو ٹیم لین ہے آپ نے اوپر والے کے جو بیگرونڈ اس کے برابر کر دینی ہے تو یہ ہم نے اس کے برابر کر دی اب ہم نے جو چیز ہے جو ہمیں واضح نظر نہیں آ رہی تو اب ہم نے سب سے پہلے اس کو ہم نے کلر دینا ہے اس کو کلر دیں گے تاکہ پہلے ہم اسے فونڈ دے لیتے ہیں فونڈ کے بعد ہم اسے کلر دیں گے تو یہاں سے ہم اس کو فونڈ دیں گے فونڈ دینے کے بعد یہ ماہ فونڈ پر کلک کریں گے جمیل نوری کو پر کلک کریں گے تو یہ ہم نے اس کو فونڈ دے دیا ہے یہ فونڈ دینے کے بعد آپ نے یہ دکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے جو لائنیں ہیں یہ لائنیں سے باہر نہ ہو تو اس لئے آپ نے اس چیز کا تھوڑی سے اختیار کرنی ہے اب ہم اسے دیتے ہیں کلر کلر دینے کے لیے آپ نے یہ کلر والی اپشن کو اپنے کلک کرنا ہے یہاں سے ہم اسے دیتے ہیں بلیک کلر کر دیتے ہیں بلیک کلر کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا اوٹلین دیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں تھوڑا سا واضح نظر آ جائے تو یہاں سے ہم جو اس کو ریڈ کلر کی اوٹلین دے دیتے ہیں یہاں سے ہم دوستو یہ ساری اس کی سیٹنگ ہے آپ اپنی مرضی کے ساتھ جس طرح کی مرضی چاہیں اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں آپ کو جو کلر آپ دینا چاہیں اس کو آپ کلر دے سکتے ہیں تو یہ ہم نے کلر دے دیا اس کلر دینے کے بعد ہم واپس آئیں گے اب ہم نے یہاں پر اس کے یہ کرنے کے بعد اب ہم نے جو اس کے اوپر لکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے لئے ہم پھر جائیں گے ٹیکس میں لیئر میں جائیں گے لیئر میں جانے کے بعد ہم جائیں گے ٹیکس میں ٹیکس میں جانے کے بعد اب ہم یہاں پر لکھیں گے ہم اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد یہ ہمارے سامنے اس طرح آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب ہم اسے تھوڑا سا بڑھا کریں گے کیونکہ یہ ہمارا جو مین ہے جس کے پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے تو اس کے بعد جو ہماری دوسری ویڈیو سٹارٹ ہو گئی تو اب اس کو ہم پہلے اس کی جو ٹیم لین اس کو برابر کرتے ہیں یہ کرنے کے بعد اب ہم اسے کلر دیں گے کلر دینے کے لئے ہم اس کو پر کلک کر کے کلر کے اوپر آئیں گے کلر کے اوپر آنے کے بعد اب ہم اسے کریں گے بلیک تو اب یہاں سے ہم اس کو جو بیک گرونڈ ہے بیک گرونڈ کو ہم چینج کریں گے تاکہ یہ ہمیں جو واضح نظر آ جائے تو حدیث کا جو پر جو واضح نظر آئے تو اس کے لئے ہم جائیں گے بیگرونڈ کے اوپر بیگرونڈ کو ہم کریں گے سلاک کرنے کے بعد انیبل کریں گے تو یہاں سے ہم اس کو وائٹ کلر دے دیں گے یہ ہم نے اس کو وائٹ کلر دے دیا وائٹ کو ہم نے فل کلر کر دیا کرنے کے بعد اب ہمارا یہ جو اتنا ہمارا کام تیار ہو گیا ہے اب ہم جاتے ہیں کہ جو ہمارا جو نیچے جو حدیث لکھی ہوئی یہ نیچے سے اوپر والی سائیڈ کو آنے جائے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ آپ کو چابی کا نشان نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے آپ نے لائن کو تھوڑا آگے والی طرف موو کرنا ہے اور یہ پلس والا آئیکن کو اوپر آپ نے کلک کر کے آپ نے اس جو احدیث ہے اس کو اپنے انگلی کے ساتھ پکڑ کے دبا کے نیچے والی سائیڈ کو لے جانا ہے لے جانے کے بعد آپ نے جو یہ لائن ہے لائن کو اس طرح آگے کی سائیڈ پر کرتے جانا ہے یہ اس کو آگے کر کے آپ نے اس کی آخر پہ آنا آخر پہ آگے آپ نے پھر پلس والا جو آئیکن اس کو پریس کر دینا اور یہ حدیر جو ہے یہ نیچے سے کھینچ کی اوپر والی سائیڈ کو اس طرح لے آنی ہے لاکہ چھوڑ دینا ہے پھر چھوڑنے کے بعد آپ نے لائن کو اس طرف کو لے آنا ہے اب دیکھتے ہیں ہم آپ کو چلا کے چک کرواتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اس طرح ہمارے سامنے آگئے ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بھی اس طرح نیچے آئے تو اس کے لئے ہم اس کی جو لائن ہماری ٹائم لائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لئے لکھا ہوا ہے اب اس کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم یہاں سے چابی کو پر کلک کرتے ہیں پلس والا آئیکن دباتے ہیں اور یہ کھینچ کی ہم اسے لے آتے ہیں نیچے یہ ہم اسے لے آئے ہیں نیچے نیچے لانے کے بعد ہم اسے ہم کہہ لیں گے ٹائم لائن کو دوسری سیڈ پر آخر میں ہم جو ہے پلس کا نشان لگا دیں گے جو ہم نے چابی سے سیلیکٹ کی ہے یہ لگا دیں گے یہ لگانے کے بعد اب ہم اسے کھینچ کے اوپر لے جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہماری ویڈیو بڑی پیاری ویڈیو ہماری تیار ہو گئی ہے تو یہ دیکھ کر یہ ہماری ویڈیو تیار ہو گئی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے جو وائس آور کریں تو وائس آور جو میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے تو مائک میں اتار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس طرح آپ نے اس کی مکمل وائس جو ہے آپ نے اس کی وائس ریکارڈ کر لی نہیں ہے میں اس کی وائس مکمل اس لئے ریکارڈ نہیں کی کہ ویڈیو کو اوپر بہت زیادہ ٹیم لگ جائے گا ویڈیو لمبی بہت زیادہ بن جائے گی یہ سابق کرنے کے بعد اب آپ نے اگر اس کے بیک آپ کو میوزک لگانا چاہے ہیں اسلامی میوزک تو آپ اسلامی میوزک لگا سکتے ہیں وہ آپ کو فری کاپی رائٹ بہت مل جائے گا یوٹیوب پہ جا کے فری کاپی رائٹ میوزک سرچ کریں تو آپ کو میوزک مل جائے گا اس کے بعد آپ نے یاروال نشان کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے سیو والے بٹن کے اوپر کلک کر کے اپنی ویڈیو کو سیو کر لینا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی آپ میرے چینل کو پلیس سبسکرائب کریں میرے چینل کو سپورٹ کریں میرے چینل کو سپورٹ کریں تاکہ میں اسی طرح ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے لاتا رہوں اور آپ کا فیدہ ہوتا رہے اور میرے فیدہ ہوتا رہے اس ایک ساتھ ہمیں جیتے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت